سبزیوں اور پھروں کے فائدے اجوائن پیٹ کے درد میں بہت مفید ہے نزلے زگام کو ہتم کرتی ہے دمے کے مرز کو ہتم کرنے میں مدد کرتی ہے گردے کی پتھری کو توڑنے میں مدد کرتی ہے تضابیت ختم کرتی ہے جوہ کے پانی سے ہڈیاں مضبوط تحقیق کے مطابق جو افراد پبندی سے جوہ کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوسپان میں اٹھتالی فیصد اضافہ ہو جاتا ہے کولیسٹرول کو کام کرتا ہے خوبت مدافعات بڑھاتا ہے کھانے سے پہلے پانی پینے سے انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح وزن کم بڑھتا ہے بھوک سے پانی سے بھوک کنٹرول ہوتی ہے کم از کم دس سے بائرہ گلاس پانی ایک دن میں پینا وزن کم کرنے کے لیے ضروری ہے ہر ہی مچ میں ویٹمنٹ سی برپور پایا جاتا ہے جو کہ قدرتی مدافعاتی نظام کو بہتر کرتا ہے اس سے بماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے حلدی دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے اندرونی زحم کے لیے فائدہ مند ہے دودھ کے فوائد جسم کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے ہڑیوں میں جان پیدا کرتا ہے دانتوں کو مضبوط بناتا ہے جلد اور آنکھوں کو صحت بخشتا ہے کینسر سے بجاؤ کہ پانچ محافظ مسالہ جا دارجینی لنسن حلدی ادرک لال مرچ دبلہ ہونے کا اسام حل شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلہ ہو جاتا ہے کان کے درد سے نجات کا اسام حل جس کو بھی کان میں درد رہتا ہو یا سنائی کم دیتا ہو وہ کڑوے پدام کا تیل دو کترے سبہ دو کترے شام کان میں ڈالے کچھ دن میں درد غائب ہو جائے گا کھانے کے بعد سبس چائے کا استعمال وزن بڑھنے سے روکتا ہے مطلی اور بھو کی کمی کے لیے ایملی سو گرام آلو ہر سو گرام پانی دو سبچاس ملی ریجر ان دونوں چیزوں کو پانی میں اُبالے پھر مسل کر چھان کر ایک پاؤچینی ڈال کر مزید پکا کر گھاڑا کرے کھانے سے پہلے ایک چمٹ استعمال کرے زہم سے بیتا خون صرف پندرہ سیکنڈ میں روکنے کا طریقہ آپ نے زہموں پر نمک چھڑکنے والا معورہ تو سن رکھا ہوگا اگر حقیقت میں نمک لگایا جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ کو ملوم ہے زہموں پر شملا مرچ کا پوڈر ڈالنے سے خون رک جاتا ہے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی گسل کرنے یا نہر کٹنے کے بعد پاؤں کے اگوٹو پر زدون یا سرسوں کا تیل لگائیں نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی چاہے عمر سو سال سے تجاوت کر جائے پیاز کے چاند اہمتی بھی فوائد لڈ پریشر کو کابو میں رکھنے کی مدد کرتا ہے متواتر استعمال سے کولیسٹرول اتدال میں رکھتا ہے سرطان جیسے موزی مرس سے افاظت کرتا ہے مختلف اقسام کے موز بھی انفیکشن سے بچاتی ہے حلدی سے جگر کی حواظت حلدی جگر کو حراب ہونے سے بچاتی ہے جگر کے حلیے دوبارہ سے بنانے میں مدد کرتی ہے اور جسم کے فاسد مواد کے حراب میں مفید ہے مولی مولی کا رس میں نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پلانے سے پیٹ درب ٹھیک ہو جاتا ہے ہرے رنگ کی سبزیاں کھائیں کیونکہ ہرے رنگ کی سبزی میں پروٹین کی وافر مقدار ہوتی ہے یہ سبزیوں کی لوریس اور کاربو ہائیڈریٹ کی کم مقدار فراہم کرتی ہیں جبکہ فائبر سے برپور ہوتی ہیں موسیقی بینڈی جسم میں کولیسٹرول کی سطح کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے لہسن لہسن کا رس نمک کے ساتھ پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے پھنسیوں کے علاج کے لیے لیمو کا استعمال لیمو جلد کو صاف کرتا ہے جلد کے تمام امراض بوڑے پھنسیاں داد ہارش بغیرہ میں لیمو کو رس لگانے یا لیمو کو پانی میں نچوڑ کر اس پانی سے دونے سے فائدہ ہوتا ہے ہری پیاز کن مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے بھوک بڑھانے کے لیے نزلہ زکام سے ارام کے لیے دھکاور سے بچنے کے لیے فنگس فنکشن سے افاظت کے لیے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بڑی آنک کے کے انسر سے بچاؤں کے لیے دماغی امراض کم کرنے کے لیے بلند فشار خون کو کنٹرول کرنے کے لیے شیملہ مرچ کے دس فائدے بنائی دیز کرتی ہے مذر کولیسٹرول کام کرتی ہے گلوریس جلاتی ہے بلڈ پریشن نادمہ رکھتی ہے دل سے احتمال بناتی ہے انہمیہ سے افاظت کرتی ہے قوت مدافعات بڑھاتی ہے سوزش کے حلاف کام کرتی ہے دنیا ایک فائدے مند گزہ دنیا شکر میں فائدے مند ہے دنیا جسم میں ہون کی کمی ہونے نہیں دیتا دنیا حیزہ آرو ٹائفائٹ میں مفید ہے دنیا جوڑو کے درب کے لیے مفید ہے خون میں مفید کولیسٹرول کو میں اضافہ کرتا ہے سبزیوں کے رس کے تیبی فائد کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد کرتا ہے لسن کا رس دماغ کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے کریلے کا رس چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے دنیا گنے کا رس گن پندور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے گزائیس سے برپور سبزیاں کھائیں سلفائٹ کی وفر مقدار کے لیے پیاز کھائیں ویٹامان سی حاصل کرنے کے لیے اٹماؤٹر کھائیں ویٹامان ڈی حاصل کرنے کے لیے پالک کھائیں انٹی ویرل اور انٹی بکٹیریہ لے کے لسن کھائیں جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کھیرہ کھائیں انٹی ایکسائیڈ حاصل کرنے کے لیے ہری مرچ کھائیں کیا آپ کو بہار ہے توری کھائیں توری بہار میں بہت فائدہ پوچھاتی ہے توری گرمی میں آپ کی خاص نعمت ہے توری ویٹامان سی اور گلوکو سے برپور ہے توری قبض کو دور کرتی ہے پشاب کھولتی ہے بند جو بھی کے پتے اور اس کا سالن بواسر کے لیے کے مریضوں کے لیے بہترین غذابی اور دوابی سرسوں کا ساکھ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی کینزر کا حطرہ نہیں رہتا آنکھیں کمزور نہیں ہوتی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی موسیقی